جیسری مہاکال دوستو تو آج یہ حلچٹ جس میں حل کی پوجہ ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میری پوجہ کی پوری تیاری ہو چکی ہے اس میں بیٹے کی ماں یہ ورت کرتی ہے بیٹی کی ماں بھی کر سکتی ہے بیٹا بیٹی کیا برابر ہے بچے تو ایک ماں کے ہی ہوتے ہیں تو وہ تو دونوں کیلئے ہی کر سکتی ہے آج کے ورت میں حل سے جتا ہوا کچھ نہیں کھاتے جیسے اگر کھیت کی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو وہ نہیں کھاتے ہاں اگر ہاتھ سے اپنے آپ کے گھر میں گملے میں یا گھر میں کچھ بھی سبجی وغیرہ لگائی ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہو اور وہی چڑتا بھی ہے آپ کے گھر میں جو بھی فرل فروٹ جو بھی آپ کے گھر کے باہر ہو میرے گھر کے باہر جام کا پیڑ ہے تو ایک میرے گھر کے باہر کے والے جام سے تو نہیں ملا مجھے دوسرے والے کے ہی سے ملا کیونکہ سارے بچے توڑ کے کھا جاتے ہیں تو میری پروپر طریقے سے پوری تیاری ہو چکی ہے اور آج میں کرنے جاری ہوں پوزہ اب میں کرنے جاری ہوں آج کے اب میں کرنے جاری ہوں پوزہ توڑی سی مزٹیک ہو جاتی ہے بولنے میں تو میں آپ لوگوں کو میری پوری تیاری دکھا دیتی ہوں جب میں گھر میں کرتی ہوں یہ پوزہ سمپل ہلکی پوزہ ہوتی ہے تو میں اس میں زیادہ نہیں کرتی پر جب جو کل پوزہ ہوگی اس میں تو بہت کچھ ہوگا کل کب لوگ دیکھنے میں آپ لوگ کو بہت مجھائے گا آج کا تو تھوڑا سی سیمپل ہے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں میری تیاری جو جو مجھے باہر ملا ہے اپنے گھر کے کھیت کا کچھ نہیں چڑے گا نہ کھیت کے فول چڑے گے نہ چاول چڑتے اس میں چاول بھی وہ والے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے بوئے جاتے ہیں وہ والے چاول ہوتے ہیں فول فل جو بھی ہوتا آپ کے ہیں اب ناریل تو ہاتھ سے بویا نہیں جاتا وہ تو بہت اوپر پیڑ پہ لگتا ہے اس کی کھیتی تو ہوتی نہیں ہے سو ناریل آپ لوگ ہاتھ ناریل چڑا سکتے ہوتے ہیں اس میں میں ناریل چڑاؤں گی اس میں آپ لوگ کو تیاری دکھا دیتی ہوں تو یہ رہی ہے میری پوری تیاری جو مجھے گھر کے باہر فل فل جو بھی ملا وہ میں لے کے آگئے یہ پوجہ کی ساماگری ہے جو بھی آپ کے پاس جو بھی سی جی آولیبل ہو آپ اس سے اس چیز کے پوجہ کر سکتے ہو اور یہ رہا حل باہر جانا پڑتا ہے حل ڈھونڈنا پڑتا ہے گاؤں میں تو کیا ہوتے ہیں بڑے بڑے حل ہوتے ہیں کئی بھی ایک گھر کے باہر حل لگایا لیا جاتا ہے یا پیپل کے پیڑ کے نیچے لگا لیا جاتا ہے تو ساری عورتیں وہیں پکل لیتی ہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے سیٹی والوں کے ساتھ میں بہت مسکل ہوتا ہے تو ہمیں ایک چھوٹا سا حل گھر پہ لیا آتے ہیں تو چلو پوجہ کرتے ہیں جیشی ماں کال دوستو تو یہاں سے میری پوجہ سٹارڈ ہوتی ہے میں گنگا جل تو نہیں ہوتا ہے پروپر طرقے سے تو میں جل سے ہی پورا سدھ کرتی ہوں اس کے بعد میں سب سے پہلے مجھے دیپک جلانا تھا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دیپک جلانا چاہیے بہت میں ہر بار کبھی کبھی جلدی جلا دیتے ہوں اور کبھی کبھی لیٹ کیونکہ بھول جاتے ہیں ورت والے روز پہلے تو ورت رہتے ہیں یہ والا میرا چوتھا ورت تھا چار ورت لگاتار ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے میری حالت کیسی ہوگی میرے چہرہ بھی آپ لوگوں ابھی دیکھ رہا ہوگا وہ فیکہ فیکہ پڑ گیا ہے تو آپ اگر ہلچھٹ کا ورت کرتے ہو ہلچھٹ کا ورت ویسے ہر جن کے بچے ہوتے ہیں اس ہر لیڈیز کو کرنا چاہیے اس سے بچوں پر بہت اچھا اس کا اثرواد بھی ملتا ہے جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں یہ جو بچوں کے لئے پریسان ہو رہے ہیں جسے بچے نہیں ٹھیرتے ہیں مسکریز ہو جاتا ہے جس کا وہ بھی یہ ورت سٹارٹ کر سکتا ہے میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میرے سامنے چلتا پھرتا ثبوت بھی ہے بھاوی کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا بیٹی آئیں تھی ان کی انہوں نے یہ ورت کیا تھا اور سائد ان کی بڑی بیٹی پندرہ سولہ سال کی ہونے کے بعد میں ان کو بیٹا ہوا ہے تو ہاں بہت پربھاو سالی ورت ہے یہ آپ اگر سردھا سے کرتے ہو اس ورت کو تو آپ کو اس کا فل بہت اچھا ملتا ہے بیٹے کی ماں کرتی ہے میں تو دونوں کے لئے ہی کرتی ہوں اس پوجہ کے بعد میں دونوں کو ہی اس کا سرواد دلاتی ہوں کیونکہ بیٹا اور بیٹی کیا میرے لئے تو دونوں ہی برابر ہیں میری دونوں سنتان ہیں تو میں دونوں کا ہی کرتی ہوں تو آپ پوری طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو میری جو بھی پوجہ پارٹ ہوتی ہے کچھ پوجہ میں بس تیج کی پوجہ مندیر میں کرنے جاتی ہوں کیونکہ اس میں جاگران کرنا پڑتا ہے باقی ساری پوجہ میں گھر پہ ہی کرتی ہوں سارے ورت میں گھر پہ ہی کرتی ہوں اس سے پہلے بھی ایک ورت تھا جس کے میں نے بلوگ نہیں بنایا کیونکہ میں تھوڑ اسی طبے نہیں ٹھیک لگ رہی تھی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی اس لئے میں نے نہیں بنایا باقی تو آپ دیکھی سکتے ہو میری ویڈیو اگر آپ کو میری پوجہ میں کچھ بھی مسٹیک لگتی ہے کچھ بھی چھوٹی بڑی کوئی گلتی لگتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتا سکتے ہیں اور آپ کی یہاں چھٹ کونسی ہوتی ہے بہت ساری چھٹ ہوتی ہے کوئی دیوالی کے بعد والی کرتا ہے چھٹ کوئی ہولی کے بعد والی چھٹ کرتا ہے تو تین جار پرکار کی چھٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ والی چھٹ کرتے ہیں گنیچ چطورتی والی گنیچ جی سے جو گنیچ جی میں آتے ہیں وہ والی ہم لوگ چھٹ کرتے ہیں بہت ساری چھٹ ہوتی ہے سال پہ چار چھٹ آتی ہے تو آپ کونسی والی چھٹ کرتے ہو اور آپ چھٹ پہ کیا کھاتے ہو اس میں ہم لوگ چھٹ پہ کچھ نہیں کھاتے ہیں ہمیں ہل کا نہیں کھانا پڑتا ہے اگر آپ ہل کا کھاتے ہو تو آپ کا ورط ٹوڑ جائے گا خندیت ہو جائے گا یہ ورط نہیں لگتا ہے یہ ہل چھٹ ہے نا تو اس میں ہل سے جتیوی کوئی بھی چیز نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ تو کیا کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے اس ورط کی وجہ سے کیونکہ ہل کے بینہ کوئی سبجی اب سیٹی میں ہے تو کوئی گھر پہ سبجی نہیں لگا سکتے اتنا مارا کوئی گارڈن نہیں ہوتا ہے گھر کے سائیڈ میں یا اتنی بڑی بالکن ہی نہیں ہوتی ہے جہاں ہم سبجیاں اگا سکے یا کچھ بھی فل فروڈ کچھ بھی اگا سکے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اپسن تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ آپ ایٹھ دس گمبلے رکھ سکتے ہو اگر آپ کچھ فل وغیرہ سبجی وغیرہ لگاتے بھی ہو تو دوسرے ہی نوچ کھا جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس تو ایسا کوئی سویدہ نہیں ہوتی تو میں کھاتی ہوں تھوڑا بہت بھائی اس سے کھا لیتے ہیں اور سنگاڑے کھاٹے کی پوری بنا لیتے ہوں کیونکہ حلوہ کھایا نہیں جاتا میٹھا تو بھیرے سے بلکل بھی نہیں کھایا جاتا آپ لوگ بھی کیسے کرتے ہو مجھے جرور بتائیے گا آپ کے یہاں کیسے یہ ہوتا ہے وہ جرور بتانا ادھکتر ایمپی بالے یہ ورت زیادہ کرتے ہیں اور میں تو جب لالہ ہوا نہیں تھا اس کے پہلے سے یہ ورت کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کسی نے بولا تھا کہ یہ ورت لے لو تو پھر میں نے یہ ورت لیا تھا اور مجھے سارے ورت کسی اور نہیں میرے پڑوس میں جو بھاوی رہتی تھی انہوں نے ہی دلوائے تیچ کا ورت میں پہلے سے رہتی تھی کواری تھی تب سے بس یہ جو بچے ہونے کے بعد یا بچے ہونے سے پہلے مجھے یہ والے ورت دلائے گئے تھے تو میں نے کوئی نہیں پتا تھا کی ورت کیسے کہ کرتے ہیں مجھے بھاوی جو میرے پڑوس میں تھے انہوں نے مجھے سارے نیاں مانوسار سب کچھ چیزیں بتائی ہے سب کچھ چیز تو اب یہاں میں پڑھ رہی ہوں کوتھی میں آپ کو اگر پوری کتھا سننی ہے تم اس کا الگ سے بھی بلوگ ڈال سکتی ہوں بہت آپ بور ہو جائیں گے اسی لئے میں نے بس اس میں تھوڑا سہی ایٹ کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہی میں نے آپ لوگ کو بتائیے اب زیادہ بتاتی تو آپ خود بھی بور ہو جاتے کیا دیدی کتنی پوزہ پاٹ کرتے ہو کچھ لوگ تو میری پوزہ پاٹ کو بھی ڈھونگ سمجھیں گے ہاں ہوتا ہے نا جو لوگ پوزہ نہیں کرتے ہیں جو لوگ ناستک ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی چیزیں ہمیشہ ہی بری لگتی ہیں وہ کبھی دوسروں کے لئے کچھ بھی اچھا سوچ نہیں پاتے ہیں بچوں نے میرا موبائل ہلا دیا تو اگر کچھ بھی آپ کو میری ویڈیو میں مستق لگے یا میری پوزہ پاٹ میں کوئی بھی مستق لگے تو آپ مجھے جرور بتائیے گا بنا آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں ریپلائی نہیں ہوں ابھی میں سب کو ریپلائی دیتی ہوں جب جب میں کمنٹس دیکھتی ہوں تب تب میں ریپلائی دیتی ہوں باقی سبھی کے بچوں کو سرکشی ترکے ان کی ترکی ٹھوپ کرے ان کی بندھونی اور رات چوکنی کرے اب یہاں آرتی کا سمائی ہو گیا میں نے صرف آرتی کا تھوڑا سا ہی بلوگ لیا تھا کیونکہ بچے نہیں تھے گھر پہ وہ بہار کھلنے چلے گئے تھے اتنی دار موبائل نہیں پکڑ پا رہے تھے اس لیے میں نے چھوٹا سا ہی جتنی تھوڑی دیر میں نے جو پوزہ کری میں نے بس وہی والا بلوگ لیا ہے باقی آپ لوگ کو کچھ بھی اس میں مستق لگی ہو تو مجھے جرور بتائیے گا اور آپ اگر میرے چینل پر نیو ہو تو میرے چینل کو سسکرائب پہ لینا مجھے کھولو پہ لینا ہمیں میری پوزہ پوری کمپیوٹی ہو چکی ہے آپ لوگ بلوگ دیکھنے کو ملی جائے گا میں اچھے سے پوزہ کرتی ہوں کوئی گلتی تو نہیں کی میں نے اس پوزہ میں آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہو کہہ نا اپنے اچھے کے لیے مجھے آپ لوگ سجیس کرو گی کہ آپ نے یہ گلتی کری یا یہاں وہ گلتی ہوئی ہے آپ سے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو اگر میرے سے کچھ بھی گلتی ہوئی ہے بھائی چانس کبھی کبھی وہ بھی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گلتی آپ سے ہوتی نہیں ہے ہو جاتی ہے گلتی ہے کس سے نہیں ہوتی ہے تو اب میں بچوں کو دھاگا باندھوں گی ناڑا باندھوں گی اس پر جو چڑھایا ہوا ہوتا ہے وہ بچوں کو باندھنا چاہیے بچوں کی سورکشا کے لیے اور یہاں جو بھی پریشاد ہو ناریل فوڑ کے ان دونوں کو پریشاد دوں گی لبی سے پھڑوانا پڑے گا اور تو دکار جی تو بھر پہ ہے نہیں تو آپ لوگ کو یہ بلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ یہ ورت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں یہ بھی مجھے بتانا اگر میں اسے کچھ بھی مسٹیک ہوئی ہے کچھ بھی اسے گلتیاں ہوئی ہے چھوٹی بڑی جو بھی آپ لوگ کو جو بتا سکتے ہیں